روڈ اگر بنائے جائے تو پہلے اس کو آٹھ دس فٹ اونچا کیا جائے جو کہ ریلوے ٹریکس آپ کو بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ سارے رستے خستہ حال ہیں اور مزید بارشوں کے باعث اور خستہ حال ہو گئے یہ آپ دیکھیں خستہ حال بھی ہے کیونکہ بارشوں کے باعث جو سائٹ کی دیوارے ہیں وہ پانی میں بے گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو السلام علیکم اپنے چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید کرتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں کرنگی انڈسٹری ایریا سے ملی لیور کو کروس کروں گا میں اور وہاں کی تمام طرح صورتحال آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس وقت جو میں روڈ پر سے گزر رہا ہوں یہ روڈ مان سیرہ کے پیچھے کی سائٹ سے گزرتا ہے اور یہاں سے بہت زیادہ شارٹ کٹ جو کہ ملیر والوں کے لیے یہ روڈ استعمال کیا جاتا ہے مسلسل بارشوں کے بعد تمام ندی جو کہ آور فلو ہونے کے بعد سلابی پانی جو کہ آہ وہاں سے گزر رہا تھا جس کے باعث آہ کافی جو ندی آہ کراچی کی سائٹ یعنی کہ ملیر لیور سے ہوتے جتنی بھی سمندر تک ندیاں جاتی ہیں ان تمام ندی پر آہ آور فلو ہونے کے بعد تمام طرح کے روڈ خراب ہو گئے کہیں روڈ پانی میں بھی گئے تو ابھی ہم یہاں سے گزرتے ہیں اور یہاں پر کیا صورتحال ہے وہ ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بارشوں کے جو صورتحال ہے وہ تو مسلسل چلی رہا ہے بارش کیونکہ بارش مسلسل ہم دیکھ رہے کہ وفے وفے سے مونسون کا سلسلہ کہیں پر تیز تو کہیں پر ہلکے بارشیں ہو رہی ہیں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے کیونکہ میں اسی طریقے کی ویڈیوز اپنے چینل پر ڈیلی بیس پر اپلوڈ کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو میں ایک چیز یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو روڈ ہے یہ جو آپ سامنے آپ دیکھ رہے میرے کیمرے کی سکرین پر یہاں سے ایک ملیر ایکسپریس وے کو بھی گزرنا ہے ملیر ایکسپریس وے اس وقت جو کہ پانی کی صورتحال کی باعث کام کو روکا گیا ہے تو میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوا چلوں گا آپ کو اگر میں یہاں سے دکھاؤں تو اگر آپ میری پیچھے پیچھلی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر بارشوں کے باعث کتنا پانی جمع تھا اور اس وقت کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں مزید خطرناک حصہ ہے یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نالا جو کہ مرگی خانے سے یعنی کہ ملیر لیور جو مین حصہ ہے وہاں سے شروع کیا گیا تھا اور ابھی اس وقت جب بارشیں ہو رہی تھی تو یہ پورا دوبا ہوا تھا پانی کے اندر اور جیسے کہ ابھی خستہ حال بھی ہے کیونکہ بارشوں کے باعث جو سائٹ کی دیواریں وہ پانی میں بے گئی ہیں اور کسی بھی قسم کی جانی نقصانات یہاں پر ہو سکتا ہے تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور ان تمام اداروں کو بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ روڈ ایک شورٹ کٹ روڈ ہے اس روڈ پر تحل کچھ ترکیاتی کام کیا جائے تاکہ عوام کی سیفٹی ہو اور عوام جو کہ کسی قسم کی مشکلات سے بس سکیں یہ دیکھیں بارشوں کے بعد ابھی جو یہاں کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں پورا یہ جو روڈ ہے اندر سے بکل ختم ہو گیا خستہ حال ہو گیا ہے اور ہم اس پر رائٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کو صرف دکھانے کے لیے یہ دیکھیں بھائی یہ تمام جتنے بھی یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے پر پانی آور فلو چل رہا تھا یعنی یہ پانی اتنا آور فلو تھا کہ ان روڈوں کو جو روڈ خستہ حال تھے اس کو تو وہ روڈ کو بہا کے لے گیا میں آپ کو آگے کی صورتحال میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا لیکن ابھی یہاں کے دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی شارٹ کٹ رستہ ہے یہاں سے آپ ملیر بہ آسانی جا سکتے ہیں جبکہ آپ دیکھیں یہ روڈ پر بھی کھڑا ہوا تھا کہ عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر ملوہ ڈال دیا اور یہ دیکھیں یہ پورا آپ ابھی میرے رائٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ پانی ابھی بھی بھراوہ نظر آ رہا ہے جبکہ لیف سائٹ پر بھی آپ کو پانی کے مناظر نظر آ رہوں گے اور یہ جو ندی ہے ملیر ایکسپریس وے کے بائیس اس ندی کو روکا بھی گیا تھا لیکن پانی جو کہ آپ کو پتا ہے پانی کو جہاں اپنا راستہ ملتا ہے وہ اپنی جگہ بناتا ہے کیونکہ پانی نے تو گزرنا ہے یہ ہے ہی پانی کے لیے جگہ تو بھرحال یہ ابھی ہم یہ دیکھیں میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں یہاں سے بھی اور یہ پورا میں اس وقت چھوٹے سے ایک بریج کے اوپر ہوں اور یہاں سے پانی آنے اور جانے کے لیے ایک چھوٹی سی ایک بریج بنایا گیا تھا جب یہ ندی کے دوران اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے یہ بڑے بڑے کھڑے ہو گئے کھڑے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس وقت یہ روڈ پر ایسا گزر رہا ہوں اس پر مٹیاں ڈال کر اس روڈ کو لیول کیا گیا ہے جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر یہ روڈ اتنا خراب ہے کہ اب اگر روڈ اگر بنایا جائے تو پہلے اس کو آٹھ دس فٹ اونچا کیا جائے تاکہ مزید یہ روڈ اپ پانی میں نہیں بھائے برحال یہ آپ کو صورتحال میں آپ کو اپنی سکرین کے کیمرے سے دکھانا کی کوشش کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو مزید یہاں پر یہاں سے گزرنے کے لیے آپ کو کرنڈ اپ ڈیٹ مل سکے جو کہ یہاں کی اس وقت کیا صورتحال ہے ابھی جب میں آگے کی طرف میں چلوں گا تو عظیم پورا سے ہوتا ہوا یہ بورا ملیر اور سٹی کوٹ کے بیک سائٹ سے ہوتا ہوا لکھ لوں گا لیکن تاہل میں جو چیز تھی وہ یہی ملیر کی یہ ندی تھی جو میں دکھانے کی کوشش آپ لوگوں کو کر رہا تھا یہاں سے یہ تمام تر سوسائٹی ہے تمام تر مکانات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جب میں ہم پیچھلی ٹائم پر جب ہم کچھ ٹائم پہلے یہاں پر ٹوٹل جنگل ہوا کرتا تھا لیکن تاہل اب جیسے جیسے عبادی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے تمام وہ جگہیں جہاں پر چاہے وہ ندی کی ہو چاہے وہ غیر قانونی ہو چاہے وہ قانونی ہو تو لوگ اس مہنگائی پر جل سے جل مکانات بنا کر رہائش کر رہے ہیں تاکہ ان کو آگے چل کے فیوچر میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے لیکن ہم اگر سڑکوں کی اگر میں بات کروں یہ آپ دیکھیں سڑکے کہ اس وقت سڑکوں کی کیا صورتحال ہے یہ ایک مہن سڑکے اگر یہاں سے اگر یہ سڑک بند ہو جاتی ہے تو ہم جو کہ بہت لمبا روٹ لینا پڑے گا کیونکہ یا تو آپ کو ملیر سے گزرنا پڑے گا یا تو پھر آپ کو شاہ فیصل والی ندی سے گزرنا پڑے گا یہ ایک شورٹ کٹ ہے یہاں سے ملیر جانے کے لیے ملیر پنرہ کا بریج یہاں سے شورٹ کٹ پہ آپ کو نظر آئے گا اور ابھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس مسجد کے بیک سائٹ پر پوری تمام طرح سوسائٹیاں بنی وی ہیں جو الگ الگ مرلے میں الگ الگ کٹنگ میں بنی وی ہیں اب اگر میں کچھ دور تک میں جب گزروں گا تو گرین سوسائٹی بھی آپ کو نظر آئے گی کہ جب تحال یہاں پر سوسائٹی آباد ہو رہی تھی تو بڑا شور تھا اور ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہوئے چلیں گے یہاں سے سی بی ایف کی گاڑی جا رہی ہے یہ تمام طرح یہاں سے مکینک کی شاپ ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب یہاں سے سوسائٹیز آہ شروع ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ گرین اسیویشن ہاؤزنگ اسکیم ہے اور یہاں پر تمام تر جو گھر ہیں وہ تحال بڑے فینسی بنے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو آگے کا پورشن تھا آگے کا حصہ جو باگی تھا وہاں پر بھی یہ مکانات بننا شروع ہو گئے تو ہم یہی سے اپنے بلوگ کو ساتھ چل رہے ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہ مین گیٹ ہے گوھر سٹی کا گوھر گرین سٹی اب ہمارے سامنے ریلوے ٹریک آنے والا ہے جو کہ دو لائن پر مشتمل مین لائن کے ٹریک ہے اور یہاں سے مین لائن کے جو ٹریک اور ساتھ میں ٹرین گزرتی ہے اور میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں تو اس وقت یہاں پر جو کہ سی بی ایف کی گاڑیاں جا رہی ہیں یہ سی بی ایف کی گاڑیاں ہیں اور اس کے اپنے پر سے یہ دیکھیں ساتھ ہی جو کہ ریلوے ٹریکس آپ کو بھی نظر آ رہوں گے یہ سارے رستے خستہ حال ہیں اور مزید بارشوں کے باعث اور خستہ حال ہو گئے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں ملوہ ڈال کر اس کو لیویل کیا گیا ہے اور یہ ہم اب سٹی کوٹ کے بیک سائٹ پر ہے یہ ملیر کا کوٹ ہے مزید ہم اپنے بلوک کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اور دوسرے بلوک میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں بلوک بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا تمام صورتحال مجھے ملیر ندی سے دینے جو تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اور مزید آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اللہ حافظ